اسلام علیکم ناظرین حکومت نے قومی کھیل ہاکی پر بھی توجہ دینا شروع کر دی ہے اس حوالے سے ہم مزید آپ کو بتاتے ہیں تاہم جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ار آنے والی ویڈیو کی معلومات آپ کو ملتی رہیں جی ناظرین پاکستان کے قومی کھیل کے روشن مستقبل کی نوی سنائی دینے لگی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف کمر جوید باجوا کی پی ایچ ایف حکام کے ساتھ ملوقاتوں کے بعد اس بات کا امکان روشن ہو گیا ہے کہ اب پستی کا شکار قومی کھیل ترقی کی منازل تحر کرنا شروع کر دے گا پاکستان حاکی فرڈیشن کے حکام اس بات پر مبارک بات کے مستق ہیں جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برے وقت کو پاس کیا کیونکہ کسی بھی کھیل کی ترقی کے لیے یہ حکومتی سرپرستی کے ساتھ بھاری فنڈز کی اشد ضرورت پڑتی ہے گزشتہ کچھ عرصہ سے ہاکی جسے فیلڈ مارشل عیوب خان نے قومی کھیل قرار دیا تھا مسلسل حکومتی عدمی توجہ سے مرہوم تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی وزیر بینل صوبائی رابطہ ڈاکٹر فرمیدہ مزا کی زیر صدارت صدر پی ایچ ایف برگیڈیر ریٹائیڈ خالت سجاد کھوکر اور سیکٹری پی ایچ ایف اولمپین آسف باجوہ سے ملاقات کی ایک روز بعد آرمی چیف کمر جوید باجوہ سے بھی پاکستان حاکی فیڈیشن کے صدر برگیڈیر ریٹائیڈ خالت سجاد کھوکر کی ملاقات ہوئی قومی کھیل کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ ملک کی دو اہم اور سب سے بڑی شخصیات اپنی توجہ ملک کے دیگر معاملات کی طرح قومی کھیل پر بھی دیتی جو انتہائی حوصلہ اوزابات ہے کہ دونوں افراد کی جانب سے پاکستان کے قومی کھیل پر توجہ دینا شروع کر دی گئی ہے بارہ ستمبر دوہزار بیس کو وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے بی سیکٹری پی ایچ ایف آسف باجوہ سے ملاقات کی اور انہیں حکومت کی جانب سے مکمل تاون کی یقین دہانی کرائے گی اس ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کیا کہنا تھا وہ دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی کی ٹیم نے اس ملک کو بہت تھی ایک بلندیوں کی طرف پاکستان کے نام گنے کے گئے ہیں جو ہماری ہاکی ٹیم تھی اس سے جو لگاؤ اور جو کنیکشن ہے پاکستانی عوام کا وہ باوجود اس کے کہ یہ کھیل ابھی تھوڑا زوال وزیر ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے تو ہاکی کے میچز میں جو پاکستانی عوام کی دلچسپی ہے وہ کافی حد تک برقرار ہے اسی کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے اور ہم نے ہاکی کی گین کی وہ جو اس کی جو عظمت ہے رفتہ ہے اس کو ہم نے بہال کرنا ہے اور اس کے لئے حکومت پوری اپنی طرف سے جو بھی کوششیں کرے گی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک پورا ایک مربوط قسم کا ایک پروگرام جس میں ہاکی کی کھیل کو سکول لیول سے لے کر اور پروفیشنل لیول تک کے ہم پیرلی ایک ایسا وہ بنائے پلائن بنائے جس سے کہ یہ گیم دوبارہ سے عوام مربوط ہو جو کہ آلڑی ہے بھی بھٹ اس میں تھوڑے سے اس میں ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اپنے گارمنٹ نے اپنی طرف سے کرنا ہے اور اس کو پیٹرنائز کرنا ہے کوئی بھی گیم گارمنٹ کی پیٹرنائزیشن یا کمیشل اداروں کی پیٹرنائز کرنے کے بغیر وہ نہیں بنا سکتی ہے سارے دنیا میں یہی حال ہے فلمبیا ناصب باجوہ نے وفاقی وزیر کو جو بریفنگ دی اس میں ان کا کیا کہنا تھا وہ دیکھتے ہیں بلکل 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 کسی کی مطلب مطلب ہم نہیں اس میں نہیں پڑے گے گروپنگ میں اور یہ بہنی کہ ہاکی کے بارے میں کہ اس کو کسی سے آرے بایب کیا جائے ترانہ ہے رکھا تھا کسی سام کھیلتے ہیں آپ کیسے ہونا چاہے گی اس ساری چیزیں ہم دسکرس کریں اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو پرد ہاکی کلیرز ہیں نشنل سٹار کھیلے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ حکومتی وفاقی وزی اطلاعات کی جانب سے پاکستان کے کومی کھیل کی صرف پرستی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا گیا امید کی جاتی ہے اب پستی میں گرہ قومی کھیل ترقی کے منازل تیہ کرے گا پاکستان ہاکی کا پہلا امتحان جونئر ورلڈ کپ ہے جس کی تیاری کے لیے سیکرٹی پی ایچ ایف کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنتے ہیں جی کافی جی کافی چیلنجز ہیں جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ایک وبا کی طرح پھیلا ہے اور اس کی جو ایس او پیز ہیں وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ابھی جونئر ایشیا کپ سے ہمارا جو اس سے پہلے جو ٹور کا پلان ہو رہا تھا اس میں ہمیں بڑے پرابلمز آ رہے ہیں میری بات ہوئی ہے کچھ یورپین کنٹریز سے تو ان کے ایس او پیز کے تحت انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی انڈیویجنل یا ٹیم آئے گی ان کو کم از کم چودہ دن کا کورنٹائن کرنا پڑے گا جب آپ چودہ دن کا کورنٹائن کریں گے اور اس کے بعد چودہ بندہ دن کا ٹور ہوگا تو اتنا لمبا ٹور نا یورپین افورڈ کرتے ہیں نا پاکستان ہاکی فیڈیشن افورڈ کرتے ہیں تو ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کے تیعت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان وائٹ اور پاکستان اور وہاں پہ پراپر پریکٹس میچز کریں جونیر ایشیا کب سے پہلے تو یہ ایک آلٹرنیٹ ہم سوجیسٹ کر رہے ہیں کوشش نے مجھے سیجیشن دیا ہے اس کی اپروور لیں گے پاکستان ہاکی فیڈیشن کے پریزیڈنٹ سے اور انشاءاللہ ہم اس پلان کو آگے بڑھائیں گے ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی رپورٹ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیں آپ کی قیمتی موسیقی 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 موسیقی